اسلام علیکم dear students and respected parents hopefully you will be fine in the best condition of health and imam جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آپ کو phase 2 کے assessment solving session کروایا جا رہا ہے آج ہمارے پاس assessment solving session کا lecture number 14 ہے subject science ہے اور class ہے 3 اپنے assessment solving session کو start کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں میں اس پرپس کے لیے آپ کو 2 سیکنز دے رہی ہوں جی students تو میرے کرتے ہوں کہ آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا آج کا جو ہمارا assessment solving session کا topic ہے وہ ہے life cycle of butterfly ہم نے پیچھلے پریویس دو لیکچرز میں assessment solving session کے throw کا life cycle پڑا ہے اور ہم نے fish کا پڑا ہے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں life cycle of butterfly اب ہم دیں دیکھنا ہے کہ butterfly کا life cycle کیا ہے اس کی کتنی stages ہیں اور وہ کیا process اس کا اب ہم چلتے ہیں اپنی lecture کی طرف lecture no.14 class 3 subject science choose the correct options how many stages of butterfly are کہ butterfly کی کتنی stages ہوتی ہیں options are 2,3,4,5 ہم اپنی diagram کی طرف چلتے ہیں students یہ دیکھیں کتنی stages ہیں 1,2,3,4 تو 4 is the right option ٹھیک ہے students and others butterfly emerge from our کہ کس سے نکلتی ہے بنتی ہے ٹھیک ہے chrysalis egg caterpillar تو students chrysalis is the right option اب آپ کو خود جب ہم life cycle کا stages پڑھیں گا آپ کو خود ہی پتہ چل دے گا ٹھیک ہے اب ہم life cycle کے stages کی طرف چلتے ہیں کس کے butterfly کے butterfly کا life cycle سب سے پہلے eggs ٹھیک ہے آپ کوئی بھی fro کا بھی آپ نے پڑھا آپ نے فش کا بھی پڑھا اب آپ butterfly کا پڑھیں ہیں first stage ہمیشہ ہوتی ہے eggs eggs کے بعد second stage اب ہوتی ہے caterpillar جس کو ہم larva بھی بولتے ہیں caterpillar کے بعد caterpillar بن جاتا ہے cry pupa chrysalis ٹھیک ہے کہ caterpillar بعد میں کیا بن جاتا ہے pupa chrysalis ٹھیک ہے آپ کو یہ دیکھیں گے نظر بھی آ رہے اب pupa chrysalis کیا بن جاتی اس سے کیا بنتا ہے adult butterfly بن جاتی ہے ایک mature butterfly کیونکہ ہم butterfly کا cycle پڑھ رہے ہیں تو یہ butterfly بن جاتی ہے میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں eggs caterpillar pupa chrysalis butterfly کتنی سٹیجوں ہیں one two three four eggs کس میں convert ہوتے ہیں caterpillar میں caterpillar becomes کیا بن جاتی ہیں pupa chrysalis ٹھیک ہے اور pupa chrysalis کیا بن جاتا ہے butterfly کی ہے بعد میں last stage پہ آگئی ہے ایک butterfly mature butterfly بن جاتی ہے students جیسے کہ آپ نے previous two lectures میں frog اور fish کا پڑھا آج آپ نے lecture number 14 میں butterfly کا like cycle پڑھا یعنی کہ آپ کو پتا چلا frog fish اور butterfly کے life cycle کیسے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے x سے start کرتے ہیں اور fish frog کا frog تک اور butterfly کا butterfly تک جاتا ہے جیسے students آپ نے previous two lectures میں دیکھا کہ frog کے baby کو ہم کہتے ہیں Deadpool fish کے baby کو ہم کہتے ہیں fry اور butterfly ہے تو butterfly کے جو ہے baby کو کہتے ہیں caterpillar یا لارو ٹھیک ہے آپ کو ان کے baby's کے نیم بھی پتا چل گئے امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے جو butterfly کا like cycle ہے وہ اچھ طرح سے learn کر لیا ہوگا اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا اپنا اور اپنے گھرول کو دھیر سرا خیال رکھیں فی ایمان اللہ اللہ حافظ